اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور پروگرام سی ایس ایس سیریز کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کا مذبان ڈاکٹر عبدالباسیت آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین ہم اپنے پروگرام میں جو خاص کر سی ایس ایس سیریز کا پروگرام ہے اس میں سی ایس ایس کا امتحان مقابلے کے امتحان اس سے متلکہ سوالات کو ڈسکس کرتے ہیں بہت سے سوال آپ نے ہمیں بھیجے ہیں سوشل میڈیا پر ہمارے فیس بک پیج پر آج ہم ان کے جواب بھی جانیں گے اور کچھ نئے سوال بھی ہوں گے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں سی ایس ایس دو ہزار اٹھارہ میں امتیازی پوزیشن حاصل کر کے چودویں پوزیشن حاصل کر کے پاکستان ایڈنسٹریٹیو سروس میں منتخب ہونے والے امر شاکر ججہ اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاء اللہ آپ کے بڑی اچھی پوزیشن ہے ناظرین ہم سے یہ جانیں گے آپ سے یہ جانیں گے کس طرح آتی ہے جو آدمی پوزیشن جی سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ انسان کی شاید اپنی افرٹ بھی ہوتی ہے اور اگر وہ افرٹ ٹارگیٹڈ ہو پروپرلی گائیڈڈ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اچھی پوزیشن بھی دے دیتا ہے ججہ صاحب ایک قویسٹن ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ لاہور میں بیٹھے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں الیٹ کلاس سے ان کا تعلق ہے بڑے اداروں میں وہ پڑھتے ہیں ان کے لیے سی ایس 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 ایکزیم ہے شاید وہ لوگ جو گھوٹ کی سن میں بیٹھا نوجوان ہے راجنپور پنجاب کے کسی علاقے میں بیٹھا ہے دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں نوجوان شاید سی ایس ایس نہیں کر سکتے اس میں کتنی حقیقت ہے جی یہ پیورلی میت ہے ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر ہم ہر سال کے بیج دیکھیں ہر سال کا رزل دیکھیں تو بڑا ڈائیورس بیگراؤنڈ ہوتا ہے اور مختلف ڈائیورس بیگراؤنڈ سے لوگ آئے ہوتا ہے جس میں آپ جزہ کہہ رہے ہیں کہ الیٹ کلاس اور جو الیٹ انسٹوشن کے پڑھے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بڑے ہمبل بیگراؤنڈ کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں تو it's a mix of both things اور اس میں جو آپ کا کرائیٹیری ہے آپ کا بیگراؤنڈ نہیں آپ کی کامپیٹنس اور آپ کی ابلیٹی ہے آپ کا ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ کیا تھا جی میں نے ایفیسی گرمنٹ کالج سے کی اور میں نے انجنرنگ کی میں بسیکلی بائی پروفیشن انجنیر ہوں میں نے یو ایٹی لاہور سے الیکٹریکل انجنرنگ کی ڈگری کی تو سی ایس ایس کا امتحان اس کے بعد دیا آپ نے جی میرا شروع سے رادہ تھا تو right from my schooling I was very much committed کہ جی میں نے css کرنا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے انجنرنگ کے بعد پھر css کی طرح کتنا عرصہ لگا آپ کو امتحان کی تیاری کی جی میں نے اس ایٹیمٹ کے لیے تقریباً ایک سال کی تیاری کی اور ساتھ میں نے پی ایم ایس بھی دیا تھا اور اس کے ساتھ css کی تیاری بھی کی تو more or less میں نے اس ایٹیمٹ کے لیے ایک سال پڑھا ہے دونوں ایکزیم آپ کے کلیر ہوئے ہیں جی اللہ عبداللہ دونوں میں کتنا فرق ہے جی فرق کس انس میں ایکزیم میں تیاری میں کیونکہ بہت سے لوگ ہم سے ایسے بھی سوال کرتے ہیں جو پی ایم ایس ایکزیم دے رہے ہیں اصل میں یہ ہے کہ پی ایم ایس ایک دونوں ایک competitive exam اور competitive exam کی نیچر سیم ہوتی ہے ان کے سبجیکٹس بھی تقریباً سیم ہوتے ہیں خاص طور پر جو compulsory سبجیکٹس ہیں وہ سیم ہے تو اگر آپ دونوں کی کٹھی تیاری کر سکتے ہیں اوپشنلز اگر آپ کے سیم ہے تو بہت اچھا ہے میرے اوپشنلز ڈیفرنٹ تھے تو مجھے دونوں کے لیے تھوڑے تھوڑے تھوڑی الگ تیاری کرنی پڑی لیکن میجر لیے آپ کے انگلیش ایسے آپ کا انگلیش کا grammar کا paper پاکستان affairs current affairs اسلامیات یہ ساری چیتیں وہ ہیں جو آپ کو دونوں دونوں جگہ پر سیم ہوتی ہیں اچھا سر آج ہم ڈسکس کریں گے کہ subject selection کیسے ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک سوال کچھ لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ CSS دینے کے لیے پہلے کیا شرائط ہوتی ہیں آپ کی age limit کیا ہوتی ہے آپ کی qualification کتنی ہونی چاہیے education کتنی ہونی چاہیے جی اس میں جو basic education qualification ہے وہ graduation ہے آپ نے at least graduation ہونی چاہیے جو آپ نے second division پاس کی ہو اس کے علاوہ age کی 21 سے 30 years کے درمیان age bracket کے اندر اگر آپ ہیں تو آپ CSS دے سکتے ہیں اس میں کچھ relaxation میرے خیال سے government servants کے لیے بھی ایک دو سال کی ہوتی ہے لیکن اکیس سال سے لے کے تیس سال تکی اور کتنی attempt آپ دے سکتے ہیں جی آپ اس میں تین attempt دے سکتے ہیں theory کی اور written exam کی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ written pass بھی کر لیتے ہیں اور آپ interview بھی دیتے ہیں اور آپ کی allocation نہیں ہوتی تو وہ آپ کی attempt تصور کی جائے گی اچھا یعنی وہ پورا exam آپ کا cancel ہو جائے گا آپ کو written بھی دوبارہ دینا پڑے گا اچھا سر یہ جو subject selection ہوتی ہے اس میں دو طرح کی subject ہوتے ہیں compulsory subject ہیں اور optional ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کے کون کون سے تھے subjects اور دوسرا ساتھ یہ بتائیں کہ subject selection کرتے وقت کیا چیز دیکھنی چاہیے کس میں scoring trend زیادہ ہے وہ دیکھنا چاہیے یا اپنا interest دیکھنا چاہیے جی میرے compulsory subjects سب کے سیم ہوتے ہیں optional میرے تھے بڑے they are called street subjects وہ international relations eye law US history gender studies and sociology اچھا subjects رکھنے کے لئے یہ مختلف criteria ہوتے ہیں میں نے جو criteria اپنایا تھا وہ میرے خیال سے ایک logical اور منطق منطق کی بنیاد پر ایک criteria ہے آپ اگر کچھ آپ کے parameters ہوتے ہیں subjective parameters اور کچھ objective parameters ہوتے ہیں subjective parameters وہ ہوتے ہیں جو آپ کی personality ہر individual کی اپنی personality سے related ہوتے ہیں objective criteria وہ ہوتے ہیں جو subject کے related ہوتے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں subjective criteria ہمارے کیسے ہیں subjective criteria میں آپ کا شامل ہے کہ آپ کا اس کا subject کا background کیسا ہے دوسرا آپ کو یہ ہے کہ اس subject میں interest کیسا ہے یہ دو ایسے features ہیں subjective criteria جو آپ نے دیکھ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ objective criteria میں اس subject کی اپنی nature depend کرتی ہے کہ subject کا scoring trend کیا ہے اس subject کے بارے میں syllabus کیسا available ہے اس کے بارے میں effort کتنی required ہوگی تو یہ چار پنچ features ہیں یہ آپ چار پنچ features دیکھیں اس میں دیکھیں کہ اگر آپ کے دو یا تین features اس subject کے حق میں جا رہے ہیں تو آپ اس subject رکھ لیں جس طرح میں آپ کو example دے دیتا ہوں میں نے sociology subject رکھا ہے جو عام طور پر لوگ نہیں رکھتے اس کی جگہ پنجابی رکھتے ہیں میں نے sociology اسی base پر اسی criteria کی base پر رکھا اس میں میں نے یہ کیا کہ میں نے میرا اس subject میں interest تھا background میرا نہیں تھا تو ایک point میرا اس میں ہو جاتا ہے positive تھا plus تھا objective میں یہ تھا کہ اس میں score اس کا normal آتا ہے لیکن اس کا cross reference بہت زیادہ ہے یعنی اس subject کو اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ ایسے میں اور باقی subject میں international relations اور باقی subject میں آپ کو بڑا helpful ہوتا ہے اچھا یعنی دوسروں کے ساتھ آپ کو اس میں فائدہ ہو جاتا ہے فائدہ ہوتا ہے آپ ایک subject کرتے ہیں تو وہ theories جو آپ پڑھتے ہیں وہ باقی جگہوں پر بھی apply کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے پھر میں نے sociology سے بھی track اور الحمدللہ میرا اس میں اچھا تک ہو رہا ہے اچھا یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جی اس اس طرح کچھ subjective criteria's ہوتے ہیں کچھ objective criteria's ہوتے ہیں اپنے experience کی بنیاد پہ آپ کیا سمجھتے ہیں اچھے subjects کون سے ہیں optional میں جی یہ میرے لئے کہنا بہت مشکل ہوگا ہر بندے کو یہ خود انی criteria کی base پہ وہ خود یہ میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ mark's trend کس میں زیادہ ہے number کس میں زیادہ آ جاتے ہیں جی یہ ہر سال change ہوتا ہے اس سال پہلے پچھلے سال international relations میں بڑا کم score آیا تھا لوگوں نے international relations چھوڑ دیا تھا political science کو opt کر لیا تھا میں نے IRE opt کیا international relations کی opt کر الحمدللہ میرا اچھا score آ گیا تو یہ ہر سال change ہوتا ہے scoring trend اور اس کے لیے scoring trend کے لیوہ آپ کے اپنا interest جیسا بتایا کہ اپنا interest بھی involved ہوتا ہے اگر اپنا interest آپ کا اس subject میں ہے اگر آپ کو paper attempting techniques آتی ہیں تو آپ اس subject میں چاہے اس میں scoring trend برا بھی ہو اس میں اچھا score کر سکتے ہیں انگلیش بہت زیادہ اس css امتحان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے well connected ہے انگلیش سے کیا مراد ہے آپ کی vocabulary اچھی ہونی چاہیے آپ کا creativity ہونی چاہیے یا بہت زیادہ آپ کو مشکل الفاظ ہونے چاہیے آپ کے بعد اور اس کا role کتنا ہے انگلیش کا کتنا role ہے تقریبا آپ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا اس کے اندر آپ نے بڑی important باتیں بتائی ہیں کہ انگریزی خاص طور پر جو انگلیش ایسے ہوتا ہے اور اس میں آپ کو سارے امیدوار اس میں فیل ہوتے ہیں 95% تقریبا ایسے میں فیل ہوتے ہیں انگلیش ایسے is considered to be mother of all subjects تو انگلیش ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جو آپ نے بتایا کہ آپ کی انگریزی پہ ابور آپ کو اس لیول کا ہونا چاہیے کہ آپ کی grammar آپ کی صحیح ہو نمبر نمبر آپ کو یہ ہے کہ آپ کی creative abilities یا critical abilities آپ کی اچھی ہونی چاہیے اور تیسے نمبر پہ آپ کے پاس ایک knowledge base ہونا چاہیے جس کو اب use کر سکیں تو یہ تین چیزیں اگر آپ کی ہوتی ہیں تو آپ کے پاس ذخیرہ موجود ہے پاس ہونے کے لیے پھر آپ نے پاس کس طرح ہونا ہے انگلیش کے subjects میں وہ آپ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ آپ انگلیش میں آپ کے پاس جو بھی آپ چیز لکھیں وہ connected ہو وہ topic جو آپ کو question دیا گیا ہے اس کے ساتھ بھی connected ہو اور پھر جو آپ چیز اندر اپنا answer لکھ رہے ہو آپ میں بھی connected ہو جسے ہم coherent کہتے ہیں تو یہ دو چیز اگر آپ کی ہوتی ہیں تو انگلیش exam کس طرح ایک جس طرح جیسے آپ ue t میں پڑھتے رہے ہیں بہت سے لوگ mbbs کر کے آتے ہیں بہت سے لوگ graduation masters کے بعد آتے ہیں جن لوگوں کی تو basics english میں ہوتی ہیں جیسے english literature کے ہوتے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہیں جو دوسرے لوگ ہیں اور زیادہ سلسٹریڈی کر کے اس میں چھوٹی exercises دی ہوئے ہیں تو آپ کی basic grammar کے issues ہیں وہ resolve ہو سکتے ہیں ریننن مارٹن رائٹر ہے آچھا رائٹر کے نام سے وہ famous book ہے جی وہ available ہے مارکٹ میں تو اب وہ دیکھ کے سلسٹریڈی کر کے آپ exercises کی base پر اپنی چھوٹی انگلیش کی غلطیاں ریٹیکل اور creative abilities ٹھیک ہونا چاہیے اور تیسرے پر آپ knowledge base ہونا چاہیے یہ تینوں چیزیں آپ ریڈنگ سے آتی ہیں اور ریڈنگ آپ چاہے اخبار کی کریں چاہے اچھے کتابیں پڑھیں چاہے آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں دسکشن کریں آرگومنٹیشن کریں اچھی موویز دیکھیں اچھے ڈاکومنٹری دیکھیں اگر آپ ساری چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ کی یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں تو اس میں اخبار کا اہم رول ہے کیونکہ اخبار current affairs پہ ہوتی ہے کتاب میں ایک موضوع کور ہوتا ہے اخبار میں بہت موضوع کور ہوتے تو سرٹلی ریکمنٹ کہ آپ ڈاکومنٹ پڑھیں ایکسپس ٹرائبن پڑھیں کوئی اچھی اخبار اس کو لازمی پڑھیں ڈاکومنٹ آپ نے ذکر کیا ہمیں ایک امیدوار نے ایک سٹوڈنٹ نے کوسشن دے جا کہ ڈاکومنٹ کس طرح پڑھا جا سکتا ہے انگلیش کا تو میں پڑھنے بھی اس سے مشکل تھوٹس بھی نکال لیکن آپ پتا لگ جاتا ہے کچھ چیزیں کچھ پیجز امپورٹن جو آپ پڑھنے ہوتے ہیں جس میں اپنین پیجز ہیں جس میں انٹرنیشنل پیجز ہیں جس میں آپ چیزوں کو سکم تھوک کر رہے ہیں تو پتا لگ جاتا ہے کون سا امپورٹن ٹاپک ٹاپک میرے سی ایس کے کونٹیکس میں ہے تو ایک پتا لگ جاتا ہے میں جو ٹکنیک اپنائی وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ میں تو آن لائن پڑھا ہے آپ آن لائن ڈان نیوز کا ای پیپر پڑھیں میں اس میں یہ کرتا تھا کہ جو امپورٹن ٹاپک ہوتے ان کو میں سیف کر لیتا تھا میں نے ہر ٹاپک پہ فولڈر بنائے ہوئے تھے جس طرح سی پیک ہے جس طرح افغانستان ایشو ہے اس پہ جو ٹاپک ساتھ تھے وہ میں سیف کرتا رہی تھے ایک دفعہ پڑھ لیتا تھا پھر پیپر پیپر پیلے نومبر دسمبر میں میں نے ان سارے آرٹیکلز کو ایک دفعہ پڑھ لیا دوبارہ ریویو کیا جی ان کو سارے ایک دفعہ ریویو کر لیا تو جو میں نے نالج ڈیولپ ہو تھا وہ ایک دفعہ ریفریش ہو گیا اور اس طرح میں نے اگر آپ دیکھیں کرنٹ سنیریو میں کون سے ٹاپک ایسے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ سٹوڈنٹس کی ان کے اوپر گریپ ضرور ہونی چاہیے جس طرح آپ نے سی پیک کا ایک ذکر کیا اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک تھوڑا سا پیٹ فارمولا کئی ہمارے سینئر ذکر کرتے ہیں کہ جو چیز اخباروں میں یا میڈیا میں تین مہینے سے زیادہ ڈسکس ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سی ایس ایس کے پرسپیکٹیو میں ایس اگر پاکستان کی ڈیموکرسی کے بارے میں بڑے ایشوز آ رہے ہیں میڈیا کی پریس فریڈم کے بارے بڑے ہماری میڈیا میں چرچہ ہو رہے ہیں تو یہ ایشوز کچھ ایور گرین ایشوز ہوتے ہیں کشمیر پرابلم ہے افغانستان ایشو ہے جس میں سی پیک شامل ہے جس میں پاکستان کی ایکانومی ہے جو ایشوز ہیں جو ایور گرین ہوتے ہیں تو یہ ایشوز آپ جب اخبار پڑھتے ہیں یہ بھی بڑا سسٹم ہے دیکھیں جی وہ اس لیے آپ کی پاکستان یہ کوششن آسکتا ہے کہ آپ کی پاکستان کے ٹیکسیشن سسٹم میں کیا ریفارم کر سکتے ہیں تو ٹیکسیشن سسٹم میں ریفارم کرنے کا ایک طریقہ فائلنگ کا سسٹم نکال ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کون کو سی کوششن کتنا آپ اس میں جب آپ کے سامنے پیپر آتا ہے کس طرح اس کو اٹیمٹ کیا جاتا ہے جی اس میں بھی یہ ہے ہر بنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے آپ نے کیسے کیا میرا طریقہ یہ ہے کہ اٹیمٹ کو بنانے میں اور چالیس منٹ میں میں اس طرح میں کرتا ہوں چالیس منٹ آپ نے صرف برین سٹارم نگ کیا اٹیمٹ نہیں کیا اٹیمٹ نہیں اٹیمٹ میں چالیس منٹ اٹیمٹ چالیس منٹ اٹیمٹ کرنے کے لئے ہوتے میں چالیس منٹ برین سٹارم کرتا تھا دیکھتا کون سے کوئیشن پہ مجھے گریپ ہے اور کون سے کوئیشن میں اچھے ریشنل میں کر سکتا ہوں اس میں دیکھتا تھا میرے ریفرنس کیا اویلیبل ہے اور میری کسی اوپینین سٹرانگ ہے تو یہ دیکھ کر میں چلتا تھا اور جب وہ کوئیشن میں ایک دفعہ چوز کر لیتا تھا پھر اس کے بعد میں پیپر اٹیمٹ کرنا شروع کرتا تھا پیپر اٹیمٹ میں دو تین امپورٹن فیچرز جو میں رکھتا تھا یہ تھا جو بھی میں چیز لکھوں وہ اگزیمینر کے لیے فسیلیٹیٹیو ہو اس کو فسیلیٹیٹ کریں اس کو تنگ نہ کریں تو میں فسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا اس سے کیا مراد ہے کیونکہ اگزیمینر نے ہزاروں پیپر چیک کرنے ہوتی ہے ہزاروں پیپر ایک اگزیمینر چیک کرنے تو نیچرلی اس پہ بڑا برڈن ہوتا تو آپ نے برڈن کو آپ نے اس کے برڈن ہو کام کرنے آپ نے چارٹ بنانے آپ نے میپس بنانے آپ نے کٹیشن بنانے آپ نے مارکر گراف بنانے ہے یعنی اس کو شارٹ فارم میں لے کے آنا آپ نے اپنی رائٹنگ کو بہتر کرنا ہے آپ خوبصورت کر رہے ہیں اور دوسری چیز آپ کی اپنی یونیک اپینین ہونی چیز ہر سوال پہ اور ہر ٹاپک پہ اور جب آپ یونیک اپینین ہوتے ہیں تو آپ کا پیپر سٹینڈ اوٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر سکور کا جنپ ملتا ہے آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا جس طرح آپ سبجیک سیلیکشن کا ڈیٹیل سے بتایا پیپر اٹیمٹ کرنے کا ڈیٹیل سے بتایا جو آپ جب آپ ریڈن کوالیفائی کرتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے آپ کا وائیوہ بہت سے لوگ وائیوہ میں رہ جاتے ہیں وائیوے کی کیا ٹکنیک ہوتی ہے جی وائیوہ ایک نئی ایک بلکل دیفرنٹ گیم ہوتی اس میں آپ نے دیکھ نا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا سیکھلوجیکل ہوتا ہے اور آپ کا بائیوہ ہوتا ہے انٹریوی ہوتا ہے پینل کے ساتھ تو یہ دونوں ڈیفرنٹ فیلڈ ہیں آپ نے سیکھلوجیکل میں دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو اسیس کرتے ہیں کہ یہ ویڈر ہی فیٹ فور سرویس اور کون سے گروپ کے لیے فیٹ ہے تو اس میں آپ کی ٹیسٹ پریکٹس کر سکتے ہیں اور آپ کو پتلا سیکھلوجیکل آپ نے کس نکلے کر ہے انٹریوی میں آپ کے پینل اس چیز جو پیسز پہ پہ ریٹن کے مارکس پہ 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 پر پرس آپ اپنے بات کو ایکس پیس پہ پہ پھر آپ چیز کر رہے ہیں آپ جو چیز کہتے ہیں کہ آپ پر بلیف بھی کرتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ پر پہ 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 اس کو پھر اچھا گروپ بھی نómaly الوکیٹ ہو جاتا ہے یہ پچھلے بہت شکریہ عمر شاکر ججہ سی ایس ایس دو ہزار اٹھارہ میں فورٹین پوزیشن حاصل کر کے پاکستان ایڈمنیسٹریٹیف سروس میں منتخب ہوئے ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو تھے ناظرین آپ نے جانا آپ نے دیکھا ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ سی ایس ایس میں سبجیکٹ سیلیکشن کیسے ہوتی ہے اور پیپر کیسے اٹمٹ کیا جاتا ہے آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسد کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ